موسیقی پیارے بزرگوں مات آؤ بھائی اور بہنوں ہم سب اپنی زندگی میں ضرور اس موڑ پر پہنچتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پربو کے درشن کریں ہم چاہتے ہیں پتہ پرمیشن کو جانے انہیں پہچانے ان کا انبوب کریں تو پربو کی خوج میں انسان لگ جاتا ہے ایک واقع ایک انسان کا ہے جو پربو کو بہت چاہتا تھا وہ چاہتا تھا وہ پربو سے ملے ان کے درشن کرے ان سے باتچیت کرے تو وہ پربو کی خوج میں نکل گیا کبھی ایک جگہ میں گیا جہاں اسے لگا کہ یہاں پربو ملیں گے پھر دوسری جگہ گیا پھر تیسری جگہ گیا جو جو طریقے اس کو جہاں جہاں گیا جو بتایا گیا تھے پتہ پرمیشن کو پانے کے اس نے وہ طریقے اپنائے لیکن اسے لگا کہ اسے پتہ پرمیشن کے درشن نہیں ہو رہے وہ پربو سے مل نہیں رہا کئی سال اس کی زندگی کے گدر گئے پربو کی خوج میں اور جب اسے پربو کا انباب نہیں ہوا تو وہ بہت فرسٹریٹڈ ہو گیا حلچل میں آ گیا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے تو ایک دن وہ دریہ کے کنارے پر چل رہا تھا تو اندر سے اس کے بری طلب تھی کہ پربو کو پائے پربو کو جانے پربو کو پہ جانے لیکن اسے کوئی راستہ مل نہیں رہا تھا جس کے دریہ پتہ پرمیشن کو جان پائے جہاں جس جس نے اسے کہا کہ تم یہاں جاؤں یہاں پربو ملیں گے وہاں جاؤں وہاں پربو ملیں گے وہ سب جگہوں پر ہوایا تھا تو اندر سے اس کو بڑی حلچل تھی تو جب دریہ کے کنارے پر ہوتے ہیں وہاں چھوڑے چھوڑے پتھر پڑے ہوتے ہیں تو اس نے ایک پتھر اٹھا کے ایسے پانی میں پھینکا اب جیسے ہی اس نے پتھر پانی میں پھینکا تو جہاں اس نے پتھر پھینکا تو وہاں تے ایک بچھلی نکلی اور بچھلی نے بڑے گھسے میں اس سے کہا کہ تم نے پتھر میری طرف کیوں پھینکا تو انسان ایک دم چھکا نہ ہو گیا وہ نے کہا نہیں نہیں میں تو نہیں چاہ رہا تھا کہ میں پتھر تمہاری طرف پھینکوں میں تو بہت دخی ہوں تو میری اپنی فرسٹریشن میں میں پانی کے اندر پتھر پھینک دیا مجھے تو خیال بھی نہیں آیا کہ اندر بہت سے جیو ہوں گے تو مسلی نے پوچھا کہ تم کیوں اتنے دخی کیوں ہو تو اس نے کہا کہ میں پربو کو ڈھونڈنے کے لیے کئی سال لگا چکا ہوں ادھر بھی کیا ادھر بھی کیا یہ بھی کیا وہ بھی کیا لیکن پربو مجھے ملے نہیں تو میں بہت دخی ہوں تو مسلی نے کہا یہ کیا دھوک ہے یہ کوئی دھوک ہے میں بہت دخی ہوں تو سال میں نے کہا تم کیوں دخی ہو تو مسلی نے کہا کہ میں کئی سالوں سے پیاسی ہوں اور مجھے پیاس بھجانے کے لیے پانی نہیں مر رہا تو آدمی نے کہا تم کہا بے کوف ہو تم تو پانی کے اندر ہو پانی تمہارے ارد گرد ہے تو اپنی آنکھوں کو کھولو گی تو دیکھو گی کہ پانی تمہارے انگسنگ ہے تو مچھلی نے ہس کے کہا کہ پربو تمہارے بھیتر ہے تمہارے انگسنگ ہے تمہارے اوپر ہے تمہارے نیچے ہیں تمہارے سامنے ہیں تمہارے پیچھے ہیں اور تم پربو کو ڈھونڈنے کے لیے کبھی یہاں جاتے ہو کبھی وہاں جاتے ہو تو کون بڑا بے کوف ہوا تم کہ میں تب ہس انسان کو سمجھ میں آئی کہ پربو کہیں دور نہیں اسی کے بیتر ہے ہم سب پربو کو پانے کے لیے سوچتے ہیں کہ کوئی کام بہت مشکل سے کریں گے تو پربو ملیں گے یہ بھول جاتے ہیں کہ پربو ہمارے انگسنگ ہے پربو چاہتے ہیں انہیں ملیں اسی لیے تو انہوں نے ہمیں یہ معنو چولا دیا ہے یہ جم دیا ہے اس شریر کے اندر اس میں سب پدار دی ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے آپ کو جان سکتے ہیں اور پتہ پرمیشر کو پا سکتے ہیں ہم لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ ہم شریر ہیں اور کیونکہ من اندریوں کے گھاڑ پر جیتے ہیں صرف باہر کی دنیا کو ہی سمجھتے ہیں وہاں پہ ہمیں سب کچھ ملے گا ماں پہ جب بھی اس دھرتی پر آئے ہیں باہر 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 وہ ہم سب کو سمجھاتے چلے آئے ہیں کہ ہم یہ جانے کہ جس شریری میں ہم ہیں وہ کیا ہے جس نے شریری رچی پتہ پرمیشر ان سے ہمارا رسطہ نادہ کیا ہے اور جب ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہم اصلی مینے میں ہیں کون تب پھر ہم صحیح طریقے سے اپنے قدم پربو کی اور بڑھا سکیں گے ان کے درشن کر پائیں گے ان سے ایک مکھو پائیں گے اور صدا صدا کے سکھ چین کی زندگی جنیشو کر دیں گے سمدرشن سنگھ جی مہاراج جنہوں نے بہت کچھ روحانیت کے راستے کے بارے میں کہا ہے اپنے ایک شیر کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ ہمارا رسطہ ناتا پتہ پرمیشور سے کیا ہے پربو کہاں ہے یہ جو سوال ہے اس کا وہ ہمیں ایک اگزامبل کے ذریعے جواب دے ہیں سمدرشن سنگھ جی مہاراج یہ بھی اس شیر کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ پربو کو ہم پائیں گے کیسے وہ راستہ جو پربو کو پانے کا ہے وہ کہاں سے ملے گا سمدرشن سنگھ جی مہاراج فرما رہے ہیں کہ نگاہ شوق نگاہ شوق جو ڈالی تو یہ کھلا ہم پر کہ نگاہ شوق جو ڈالی تو یہ کھلا ہم پر کہ ضررے ضررے کے سینے میں ایک سہرہ ہے کہ ضررے ضررے کے سینے میں ایک سہرہ ہے تو سمدرشن سنگھ جی مہاراج اس شیر کے ذریعے ہم یہ سمجھا رہے ہیں کہ نگاہ شوق جو ڈالی ایک ایسی نگاہ جو شوق سے بھرپور ہو انسان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے ایک شوق ہوتا ہے کچھ کرنے کا وہ کہیں سے انسان پاتا نہیں اس کے اندر خود بخود ہوتا ہے کسی کو ہم پڑا لکھا کر نہیں کہہ سکتے کہ یہ شوق اس کے اندر پیدا ہو جائے جیسے جب انسان کسی سے پریم کرتا ہے تو اسے کوئی کہتا نہیں کہ تم اس سے پریم کرو اس کے اندر وہ پریم خود بخود امرنا شروع ہوتا ہے تو ایک ایسی نگاہ جو شوق کی نگاہ ہو جو خود بخود پریم سے بھرپور ہو تو فرما رہے ہیں کہ نگاہ شوق جو ڈالی کہ کسی نے وہ پریم بھری نگاہ ہم پر ڈالی تو یہ کھلا ہم پر تب جا کر ہماری سمجھ سے ہی ہوئی ہماری سمجھ جنرلی میں کیا ہے کہ انسان سوتا ہے کہ میں شریر ہوں میں من ہوں میں اپنا دماغ ہوں ہم اسی طریقے سے زندگی جیتے رہتے ہیں زندگی بھر اگر اپنی زندگی کی اور دیکھیں تو بچپن سے ہم ہی سوتے ہیں اور انہی ایڈیاز میں اپنی ترقی کرنے شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں کوئی پیار سے سمجھاتا نہیں کہ ہم ہیں کون تو سندھرشن سنگھ جی مہاراج پر مہارک کے جب کسی نے ایک پریم بھری نگاہ ہم پر ڈالی تو یہ کھلا ہم پر کھلا کیا وہ دوسری لین میں اگزامپل کے ذریعے ہمیں سمجھا رہے ہیں بڑا انٹرسنگ ڈیزامپل ہے کہ زرے زرے کے سینے میں ایک سیرا ہے وہ ایک رگستان کا اگزامپل لے رہے ہیں جو رگستان ہے ریج سے بھڑا ہوا ہے اس میں طرح طرح کے ریت کے particles ہیں وہ چھوٹے چھوٹے چھوٹےANNA particles ہیں وہ جو کن کن ہے ریت کا اس کے بارے میں سمجھا رہے ہیں کہ زرے زرے کے سینے میں کہ وہ جو ریت کے جو چھوٹے چھوٹے particles ہیں جو کن کن ہیں اس ریت کے ان کا جو دل ہے اس کے بیتر اس کے اندر کیا ہے میں ایک سہر ہے کہ اندر ریگستان بھڑا ہوا ہے. اب یہ تو سمجھنا بڑا آسان ہے کہ ریگستان ہے وہ رید سے بھڑا ہوا ہے. کن کن رید کے ہیں تب ہی وہ جو بھرپور ہیں تو ایک ریگستان بنا ہوا ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے پارٹیکل ہیں جو چھوٹے چھوٹے کن ہیں وہ رید کے ان کے اندر ریگستان ہے. یہ سمجھ انسان کی تب آتی ہے جب کوئی نظر کرم ان پر پڑھتی ہے. جسے یہاں نگاہ شوق فرمایا گیا ہے کہ نگاہ شوق جو ڈالی یہ نہیں کہ ہم نے اپنے اوپر ڈال لی اپنے آپ یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو نگاہ شوق ہے یہ کوئی اور ہم پر جب ڈالتا ہے تو کون ڈالتا ہے ایک سنت مہا پرش جن کی سمجھ سے ہی ہے جو پربو سے ایک میک ہیں جو پربو کی رضا سے یہاں آئے ہیں جو چاہتے ہم اپنے آپ کو جانے جو چاہتے ہم اپنے آپ کو پیچانے جو چاہتے ہم پربو سے ایک میک ہو وہ چاہتے ہم پربو کی جانکاری پائیں وہ چاہتے ہم پربو سے ملیں وہ چاہتے ہم پربو کے درشن کریں کہ جب ایک پوراً مہاپوش اپنی توجہ ہمیں دیتے ہیں پریم پھری نگاہ ہمیں دیتے ہیں نظر کرم ہم پر کرتے ہیں تو اب جا کر یہ ہماری سمجھ میں آتا ہے نہیں تو ہماری سمجھ دنیا کی سمجھ کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے ہم تو یہ سوتے ہیں یہ بھار کی دنیا اسلی دنیا ہے یہاں پر ہی سب کچھ کریں اپنا پڑھ لکھے اس کے بعد کوئی نوکری کریں پھر اپنا آپ کو سمجھلیں پریوار کو سمجھلیں اور دنیا میں ہی ترقی کرتے چلے جائیں لیکن جب مہاپوش آتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ ہمارا اصلی روپ شریرک نہیں مانسک نہیں آتمک ہے وہ آتما اس شریر کو جان دے گی وہ آتما جب تک یہ شریر میں رہے گی تب تک یہ شریر جیور رہے گا اور وہ یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ پتہ پرمیشل جس نے اس شریر رچی جن کے ذریعے کئی کھنڈ مانڈل رچے گئے ان سے جو پربھو کا شب دکتن ہوا اس سے کئی کھنڈ مانڈل بنے اور اس کے ساتھ ہی ہم سب یہاں اس دارتی پر آئے ہیں وہ جو شب د ہے جسے انہر شب کہا گیا جو ان کانوں سے سنائی نہیں دیتا لیکن وہ ہم سب کے بھیتر چل رہے ہیں کن کن میں سمایا ہوا ہے کیونکہ وہ پتہ پرمیشل نے شروع کرا ہوا ہے انہوں نے چلایا اسے اگر ہم اس کے ساتھ جڑ جائیں کیسے جڑیں گے جب ہمارا اندھرونی کان اور اندھرونی آنکھ کھلے گی پرابو کے شب کے دو روپ ہیں جوتی اور شتی ان کے ساتھ ہم جڑ سکتے ہیں وہ شب ہمارے بیتر چوبیس سو گھنڈے چل رہا ہے لیکن ہمارا دھیان بھاہر کی ہو رہا ہے کیونکہ ہم اپنے آپ کو تشریح سمجھتے ہیں جو اصلیت ہے وہ تب کھلتی ہے کہ نگاہ شوق جو ڈالی جب ایک پوراں مہا پوش کی نظر کرم ہم پر پڑتی ہے ان کی پیار بھری نگاہ ہم پر پڑتی ہے تو جا کر ہمارے اوپر یہ کھلنا شروع ہوتا ہے اصلیت کی ہمیں جانکاری ملتی ہے وہ اصلیت کیا ہے کہ ہمارا اصلی روپ آتمک ہے وہ آتما چیتن ہے اور اس آتما وہ آتما سے ملاب ہو سکتا ہے کہ جیسے بھوند کے اندر سموندر ہے ایسی ہی ریگستان میں جو رید کا کند ہے اس کے اندر پورا ریگستان ہے وہ ایکزامپل یہاں سان درشن سن جی مہارا لے کے ہمیں سمجھا رہے ہیں ایسی ہماری آتما میں وہ سب کریکٹریسٹک ہیں وہ سب کو صدگونہ جو پتہ پرمیشن کے ہیں کہ پربو کو پانے کے لیے ہمیں بھار جانے کی ضرورت نہیں پربو ہمارے انگسنگ ہیں ہمارے بیتر ہیں یہ ہم ہیں کہ ہم اندریوں کے ذریعے اپنا دھیان جو ہماری آتما کا بھاری روپ ہے اسے بھار کے اور لے کے جاتے ہیں اگر آپ کسی سے پریم کرتے ہوں اور انہیں ملے آپ کو بہت سال ہو گئے ہوں اگر آپ کہیں پہ جائیں اور کوئی آپ کو کہیں جو اگلا کمرہ ہے جس کا یہ دروازہ ہے یہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کتنا بھا کے دروازے کو کھولے ہوئے اور ان کو ملنے کے لیے جاؤ گے پتہ پرمیشور ہم سے بہت پریم کرتے ہیں ان سے نزدیک کی اور کوئی ہمارے لے ہے نہیں وہ یہاں ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جانے کا دوار کہ ہے دسم دوار یہ نو دروازے تو باہر کے اور کھلتے ہیں یہ جو دسم دوار ہے یہ اندر کی دنیا میں کھلتا ہے وہاں پتہ پرمیشور موجود ہیں پربو وہاں پر ہے ہم اپنا دھیان اندر کی دنیا کی اور کریں یہ جو دسم دوار ہے جب اس کی اور دھیان کریں گے جب کسی پوراں مہاپرش کی نگاہ شوق ہم پر پڑے گی جبکہ پوراں مہاپرش اپنی توجہ دیں گے ہمیں نام کی دین دیں گے اس دسم دوار کو کھولیں گے تو ہم پھر بھاگ کے اندر جا سکتے ہیں وہ ہمیں اندر لے کے جائیں گے اور پربو سے جوڑ دیں گے بار 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 جب بھی مہاپرشت دھرتی پر آئے ہیں وہ ہمیں سمجھاتے چلے آئے ہیں کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ پربو بہت دور ہیں کہ ہم جانے کہ پتہ پر میشر ہمارے انگسنگ ہیں ہمارے بھیتر ہیں ان سے نزدیک اور کوئی ہے نہیں پربو کو ہم جان سکتے ہیں پہچان سکتے ہیں ان سے ایک میں کھو سکتے ہیں ان کی جوتی اور شوتی کے ساتھ جڑ کر ہم ان کی اور بڑھ سکتے ہیں ہمیں کرنا کیا ہے کہ اپنا جو دھیان ہے اسے صحیح اور لگانا ہے اس کے لیے اس کو کرنے کے لیے یہ ضروری کہ ماری سمجھ پہلے صحیح ہو اگر سمجھ صحیح نہیں ہوگی تو اپنی مندل کی اور ہم جائے نہیں سکتے اگر ہمیں یہی معلوم نہیں کہ ہم ہیں کون تو پربو کو پائیں گے کیسے تو پہلے تو سمجھ صحیح ہو پربو سے ہی پراتنا ہو یہ پربو میری سمجھ کو صحیح کرو ہم نادان ہیں ہم بے سمجھ ہیں آپ کربو کیجیے ہماری سمجھ صحیح ہو تاکہ ہم جان پائیں کہ ہم ہیں کون اور جب ہم جان پائیں کہ ہم کون ہیں تب پھر ہمیں یہ anubhav ہونا شروع ہوگا کہ ہم نے کرنا کیا اگر نہیں معلوم نہیں کہ ہم ہیں کون تو یہ کیا سمجھ میں ہے کہ کرنا کیا جب معلوم ہوگا کہ ہم ہیں کون پھر سمجھ میں آنے شروع کہ ہم نے کرنا کیا ہے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے جب رستان آتا ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ہم پربو کی انش ہیں ہم نے پربو سے ملنا ہے تو ہم راستہ ڈھونڈے گے نا پربو ملنے کا اور پہلے یہ نہیں سمجھ میں آ کہ ہم آتما ہیں سو ترے شریر ہیں تو پتہ پرمیشن سے جنڈنے کا تو سوال پہلا ہی نہیں ہوتا کیونکہ پہر دھیان باہر کے دنیا میں رہ گا اگر باہر کی اندریوں کے ذریعے ہی ہم اپنا دھیان ہر سمجھ میں لگائی رکھیں گے تو جب ایک باری سمجھ میں آ جائے کہ ہم ایک آتما ہیں اور پھر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پرماتما کہ ہم آنش ہیں ان سے ہم جڑ سکتے ہیں تو پھر ہم طریقہ ڈھونڈتے ہیں پربو کو جاننے کا پہچاننے کا ان کو ملنے کا اور جو پربو کو جاننے کا راستہ ہے اسے بھجان سمرا کا راستہ کہا گیا ہے ابھیاس کا راستہ کہا گیا ہے کہ پربو کو پانے کے لیے ہمیں اندر کی دنیا میں بڑھنا ہے باہر سے دھیان اٹھا کر اندر کی اور کرنا ہے اور جب دھیان اندر کی اور کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمیں پربو کی نزدیکی بہت جلدی ملنے شروع ہو جائے گی پربو ہیں ہمارے بھیتر ہیں ان کو باہر ہم کبھی پائیں گے نہیں جب دھیان اندر کی اور کریں گے جو دسم دوارہ یہاں پر جو ماری سورت کی دارہ ہے جب اس کو اکا کریں گے ان کے ذری دھیان بھار جاتا ہے تو جب اس کو اکٹھا کریں گے یہ شریر سے نیچے سے اوپر کے اور کٹھے ہونے شروع ہوتی ہیں جب یہاں چھپ نیتر پر اکاغرہ ہوں گے تو اپنے سدگرو کی مدد سے ہم دسم دوار تک پہنچ پائیں گے اس کے بھیتر جا سکیں گے اور جب اس کے بھیتر پہنچیں گے تو پھر ہم کدم بڑی تیزی سے پتہ پرمیشور کی اور اٹھانے کے لائک ہوں گے